یا صاحب الزمان یا بارس قرآن ماہِ رمضان مبارک ہمارے اندر ان چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے آتا ہے کہ جو ہم عام و عیام میں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے گفتگوے سلسلہ ہمارا جل رہا ہے وہ وہ اصل میں انفرادی اور اجتماعی وہ ذمہ داریاں ہیں جو ہم اپنے وقت کے امام کے لیے ادا کر سکتے ہیں لیکن انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے وقت کے امام تک پہنچنے کے لیے انفرادی اور اجتماعی بیماریوں کو دور کرنا ضروری ہے جب تک میں انفرادی بیماریاں جو میرے اندر بائی جاتی ہیں جب تک میں ان کا علاج نہیں کروں گا میں انڈیویجل طور پر اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ نہیں کر پا ہوں گا اور جی طرح اجتماعی بھی بلکل ایسی ہے امام آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے خدا کا وعدہ ہے آئیں گے لیکن امام کے آنے تک میں کچھ بھی نہ کروں تو امام تو آئیں گے میں امام تک پہنچنے پاؤں گا یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں تیار نہ ہوں یا تیار نہ ہوں اور ہم کچھ نہیں کریں تو امام نہیں آئیں گے ایسا نہیں ہے امام نے آنا ہے یقیناً شرطِ ظہور میں امت کا تیار ہونا بھی ضروری ہے لیکن اس امت میں اگر میں تیار نہیں ہو رہا تو میں اپنا نقصان کر رہا ہوں میں امام کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے وہ تو خدا کا وعدہ ہے تو خدا نے کہا ہے کہ میں قائمت کا دن بھی قریب آئے گا تو میں ایک دن کوئیت نہ تعلانی کر دوں گا لیکن اصل نقصان میرا ہے کہ اگر میں ریڈی نہیں ہو رہا اور اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نہیں کہ مولا آئیں گے تب دیکھا جائے گا تو پھر پھر دیکھا ہی جائے گا پھر مولا بھی دیکھیں گے پھر ہم بھی دیکھ رہے ہوں گے تو یہ نہ ہو کہ پھر میں کہیں اور ہوں اور یہ پریکٹیسنگ جو ہے یہ جو ہم پریکٹیکلی کام کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں کیوں ہے تاکہ آج ہم اپنے آپ کو قابل کر سکیں گے کہ جب ہم امتحان کے کٹھیڑے میں کھڑے ہوں تو ہم کامیابی کی طرف جا سکیں اس لیے جو ہے وہ استعمائی طور پر ہمیں ایک ساتھ رہنا محبت کے ساتھ رہنا اور انفرادی طور پر اپنی بیماریوں کو دور کرنا بہت ضروری ہے ماہ رمضان ایک بیسٹ اپورچنیٹی ہے ان ساری بیماریوں کو ویف کرنے کی جو حالان جو توفیق ہو سکری ہے حالان میں ان کو بہت کوشش کر رہا ہوں ساتھ الفاظ میں جو میں اپنے اندر مشکل پاتا ہوں وہی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں ظاہر ہے جو چیز میں دیکھتا ہوں کہ میرے اپنے اندر ضعف ہے کمی ہے جس کو میں خود مشاہدہ کر رہا ہوں یا تجربات ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ انہی کو بیان کروں تاکہ بات جو ہے وہ اپنی لگے پڑھنا خیر بات ہیں تو کتابوں میں ما شاء اللہ بہت ہیں اور ایسی ہیں کہ مثلا بابا کر کے بھی چلے جائیں گے لیکن آپ کو شاید کچھ بھی نہیں ہونے والا مجھے بھی شاید کوئی اتنا فرق لیکن پریکٹیکل ہی کیا ہے کہ جو ہمارے مشکلات ہیں ہم ان کو دور کریں اور شاید پھر ہمیں کہیں اور جمع ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے کہ جن کے نام پر ہم جمع ہو جاتے ہیں ورنہ آپ کو میرے نام پر نہیں آئے نہ آپ کی سوال آپ مجل سننے آتے ہیں اب تر سننے آتا ہے وہ اللہ کا معینہ ہے اہل بیت کا ذکر ہے کچھ نہ کچھ ہمیں بھی مل لائے گا اور ہر آدمی اسی نیت سے آتا ہے ہم بھی اس لئے پڑھتے ہیں کہ ہمیں بھی رسک چاہیے ہمارے بھی رسک انہی مجالس میں لکھا ہوتا ہے ہر آدمی کا رسک لکھا ہوتا ہے ہمارے استاد استاد میر باقری جو حوضہ کے بہت بڑے استاد ہیں آیت اللہ کے درجے پر فائز ہیں اور جب وہ مجالس پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے آیت اللہ ان کی مجالس سن رہے ہوتے ہیں انہوں نے یہ محرم جو گزرا میں خود کیونکہ ایک کچھ محرم کے ایام میرے وہیں آگئے کہ میں ٹریول نہیں کر با رہا تھا میں نے بعد میں ٹریول کیا تو میں نے ان کی مجلس سنا اور انہوں نے اپنی مجلس میں بیان کیا کہ میں وہ خود یعنی اتنے مقام پر اتنے ترجے پر فائز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں میرے جیسا شخص جو خاکی ہے خاک میں رہتا ہے وہ پورے سال محرم کا انتظار کرتا ہے کہ محرم آئے گا تو ایک دسترخان عرص سے کھلے گا جس سے مجھے بھی کچھ ہاتا ہوگا یعنی اتنا بڑا شخص تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کے لیے ایک ایسی جگہ ہے جو سب کو دیتی ہے چاہے وہ مرزیہ پڑھنے والا ہو چاہے وہ سلام پڑھنے والا ہو چاہے وہ شاید مائک صحیح کرنے والا ہو چاہے وہ نیاز بنانے والا ہو پانی دینے والا ہو روڈ پر کھڑا ہونے ہو میں ایسی ایسی جگہوں پر مجلس پڑھے ہی یہاں شدید بارش شدید بارش میں اور لوگ زہرے مجلس میں آ رہے ہیں مولا کی مجلس ہے لیکن کچھ لوگ کھڑے ہوئے اس شدید بارش کے اندر صرف گاڑیاں لوگوں کی لگا رہے ہیں اور کیا ان کی دیوٹی کیا کم ہے کیا دیوٹی وہ جو اتنی زہمت کر رہے ہیں کھڑے ہوئے یقیناً اس کا ان کے پاس اپنا عجر خدا کیا محفو ہم نہیں عجر دے سکتے ان باتوں کا ان درسوں کا عجر اہلے بیعت کے اپنے باس ہے اور انہوں نے ہی عجر دیا ہے اور انہوں نے ہی عجر دیا ہے اور انہوں نے ہی عجر دیا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم لینے آتے ہیں جانے وقت تو ہم ان چیزوں کو حل کریں